جو مڈرز کر رہی ہیں سماجی بائیکارٹ ہونا ان کے گھر میں کوئی بچی نہیں دینا ان کے گھر کی کوئی بچی کوئی شادی نہیں کرنا اگر یہاں تک ہو سکے اگر ان کے گھر میں کوئی مر گیا تو ان کی نمازیں جنازہ نہیں پڑھا جب تک قوم کے رہنمائی یا سختی نہیں کریں گے یہ مڈر کلچر رکنے والا نہیں ہے ڈرکس کلچر رکنے والا نہیں ہے مسلم یونیٹیٹ فرنٹ کے ذرا آپ لوگ تھوڑا بازو گھڑ گئے فرنٹ کے بانی اور سر پر جناب مولانا خیر الدین صدیقی صاحب صدیقی صاحب اور سٹیج پہ تشریف فرما تمام جماعتوں کے ذمہ دار خاص طور پر آج کی محفیل میں ہمارے جو مہمانے خصوصی ہے ڈاکٹر آر ایس پروین صاحب میں تو آج ہمارے ڈاکٹر آر ایس پروین کمار صاحب کو سننے کے لیے آیا ہوں تو میں ایک دو منٹ آپ سے بات کروں گا اور اب تک جو باتیں ہوئیں یہ سب جو ہے خوران میں کیا ہے اسلام میں کیا ہے دنیا ہی یہ تیبار سے بات ہوئی میں جو بات کروں گا کہ مڈر کے بات کی بات کروں گا میں تو اس کو کنٹرول کیسا کرنا چاہیے آپ دیکھئے آج کا جو ایشو ہے ڈریکس مرڈر اور انٹریسٹ یہ سب سے زیادہ چونکہ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں یہ مسلمز میں زیادہ ہو گیا ہے آپ پہلے میں ڈریکس کی بات کروں گا کہ ڈریکس کلچر پہلے اتنا نہیں تھا ہمارے کنے ہیدر آباد میں چھوٹا موٹا کوئی شراب پی لیتے تھے یا کوئی شراب پی کے آپس میں لڑ لیتے تھے محلے میں پولیس والے لے جا کر ان کی کاؤنسلنگ کرتے تھے ان کو جو ہے لیکن آج یہ جب سے نورت انڈیا کا جو لیبر آیا یہاں پر بیہار ویس بنگال اتر پردیش یہ ہوتل انڈسٹری میں یہ کنسٹرکشن لائن میں یہ لیبر آنے کی وجہ سے جو ہوا کہ ہمارے پاس ڈریک کلچر آیا کیونکہ میں بہت زمینی بات بول رہا ہوں تو یہ ڈریک کلچر آیا اب یہ ڈریک جو تلنگانے میں زیادہ تر آتے ہیں یہ ناندیڑ کی روٹ سے آتے ہیں ناندیڑ سے نظامباد سے یہ آتے ہیں آج سے کچھ دن پہلے ایک تصویر میں دیکھا تھا کہ چیف منسٹر کیسی آر صاحب کے کوئی بھانجے گٹکہ کھانے سے ان کو کینسر ہو گیا تھا چیف منسٹر صاحب بہت غصے میں آئے ناراض ہوئے اور پورے آل ڈی جیز آئی پی ایس آفیسرز کو سب کو بلا کر بولے کہ ایر ایڈیکیٹ تلنگانہ فرم گٹکہ بہت زبردست کام ہوا ہم اس کا استقبال کرے لیکن الیکشن آیا پھر کچھ کروڑ ساف روپیز پارٹی فنڈ چلے گیا اور وہ گٹکے پر سختی بند ہو گئی پھر اس کے بعد میں چبترہ مشن آیا یا نہ جانے کیا کیا مشن آتے رہتے ہیں تو یہ ڈرگز کے معاملے میں جو ہے اگر چیف منسٹر یا وقت کے حکمران یا کمیشنر آف پولیس یا ڈیریکٹر جرنل آف پولیس سیریاس ہے چوبیس گھنٹے میں آج کے بعد میں تلنگانے میں کئی ڈرگز نہیں ملیں گے ان کی نیت نہیں ہے ان کی نیتی نہیں ہے پارٹیز کو فنڈز جا رہے ہیں ہر پارٹی کو فنڈز جا رہے ہیں اس کے اندر پہلی چیز کہیں نہ کہیں مڈرز کا کلچر آپ دیکھیں تو معلوم ہوں گا پچھلے پانچ سال میں جو ایک مڈر ہوا تھا اس کے کنیکٹنگ میں پورے مڈرز ہو رہی ہے جیسا عیدی بزار میں ایک رضا نامی شوٹر کا مڈر ہوا اس کا مڈر کرے سوالے کہ دوسرے جنہیں مڈر کیے اس کا مڈر کرے سوالے تیسرے جنہیں مڈر کیے کل رات میں جو حافظ بابا نگر میں ایک نوجوان بچے کا مڈر ہوا وہ بھی کسی کا ختل کیا تھا تو یہ مڈر is connected to another mother اگر وہ جو پہلا مڈر کیا پولیس والے سختی کرتے نووت دن کے اندر چار شیڑ ڈالتے ہم حکومت پہ روتے ہم پولیس والوں پہ روتے بھئی پورا مڈر کلچر آ گیا پولیس والے کچھ نہیں کر رہی بھئی انسپیکٹر آف پولیس جو ہے ہر گلی گلی تو مڈر ہے اس کے پیچھے نہیں پھیرتا کل رات میں سی بلاک میں ایک مڈر ہوا اور رات کو بارہ بجے پولیس اسٹیشن سے پانچ کلومیٹر دور چار کلومیٹر دور مڈر ہوا تو وہاں پر جو مڈر ہوا رات کا ویڈیو دیکھئے بعض آفتہ بچے کو گھیر کے بھگا بھگا کے مارے اور مڈر کرنے والے پورے بیس سے تیس سال کے اندر ہے جس کا ختل ہو رہا ہونے بھی بیس سے تیس سال ہے ختل کرنے والے بھی بیس سے تیس سال ہے اور کلیٹنگ مڈر ہے یہ عیدی بزار کے مڈر میں ٹوٹل گیارہ مڈر ہو گئے ایک ادمی کو ریونج کرنے حافظ بابا نے گھر کا جو مڈر ہوا نو مڈر ہو گئے اس کے اندر ایک مڈر کے پیچھے تو یہ مڈر کلچر اب پولیس کیسا کنٹرول کرتی نائنٹی ڈیس کے اندر چار شیٹ ڈالنا ان کو بیل نہیں ہونے دینا جو مڈر کر رہے ہیں یہ آج جتنے لیڈرہ ہیں پورے بیٹھے ہوئے ہیں بکلا بیرادری سے ملیے خاتل کو ڈیفنڈ نہیں کرنا خاتل کو بیل نہیں کروانا ان کی بھی ذمہ داری ہے نا سب بکلا بیرادری کی بھی تو یہاں پر جتنے لوگ ہیں آپ سلوشن سلوشن بول رہے تھے میں آپ کا پوائنٹ بول دیا کہ پولیس والے نائنٹی ڈیس کے اندر چار شیٹ ڈالنا بیل نہیں ہونے دینا سپیڈی ٹرال کرانا ہر مڈر کا سپیڈی ٹرال ہونا سماجی بائی کارٹ ہونا تو اگر ان کے گھر میں کوئی مر گیا تو ان کی نمازیں جنازہ نہیں پڑھانا ان کے ساتھ ہی سختی کرنا چاہیے جب تک قوم کے رہنمائی سختی نہیں کریں گے یہ مڈر کلچہ رکنے والا نہیں ہے ڈرکس کلچہ رکنے والا نہیں ہے حج و عمرہ کی پہترین خدمات کا بھروس مننام الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ سعودی عرب اور ہندوستان سے منظور شدہ الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ مکہ اور مدینہ کے خریب رہائش اور حیدربادی لزیز خانی مخدس مخامات کی زیارت ڈائرک فلائٹ پندرہ دن کا پیکٹ ڈی لکس صرف اور صرف پچیہ نو ہزار روپیے اور بجٹ پیکٹ صرف پچیہ سی ہزار اس کے علاوہ لگجری ٹرانسپورٹنگ اجلت کریں دیر نہ کیجئے اس سنہر موقع سے فائدہ اٹھائیں الہین گلوبل سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ فرس فلور بابو خان سٹیٹ بشیر باغ مزید جانکاری کے لیے ڈبل نائن فور نائن نائن فور زیرو ون سکز زیرو یا پھر زیرو فور زیرو فور ایٹ فائی فور نائن فائی ایش سکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی